کیسے کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار دے دو ہم سویدان بدلنے کے شرم نہیں آتی لوگوں کو سویدان کے باپ نے بنایا تھا ہمارے باپ نے سویدان بنایا تھا ارے وہ لوگ جو سویدان کی سپت لے کر کے ستام آئے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں وہ دیش درو ہے دس سال میں ایک کام مجھے بتا دو لوگ اتنے میں یہ کام کیا ہے مندر بنا دیا جا کے بنا جاؤ گھنٹا با جا کے پھر آپ کیوں یہ اس کو مائے کے لیے گھوم رہے ہو دس سال کا مجھے ایک وائدہ بتا دیجئے جو پورا کیا ہو جب سے مہدی جی آئے ہیں اتیاجار بڑے ہیں دلیتوں پہ مسلمانوں پہ تارگیٹ کیا جارہا چن چن کے کیا کہا تھا انہا کانڈ کے بعد میرے دلیتے بھائیوں کو مت مارو مجھے گولی مار دو شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے یہ کہو نا میں نے بیاسی کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیا ہے اور اب کیا گیا تو ہو سکتا ہے ایک سو چالیس کی آتھ میں کٹورا پکڑا دیا جائے یہ چناؤ دو دوزار چوبیس کا عام چناؤ یہ سمیدھان بچانے کا ید ہے چناؤ نہیں ہے یہ نمشکار میں نورجا اور آپ دیکھ رہے ہیں جنہت آواز چناؤی محول جو ہے وہ چل رہا ہے اور دو چرن کے چناؤ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ اسی مددے پہ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں سر کیا کہیں گے جس طریقے سے پہلے چرین میں چناؤ میں ہمیں دیکھنے کو ملے تھا کہ کجرات کی شکورت لوگ سبح سیٹ پہ جو ہے جو کانگریس کی جو مددہ تھا جو پرتیاشی تھے انہوں نے اپنا نامانکن واپس لے لیا رد کر دیا گا ان کا نامانکن اور جو باقی بچے تھے انہوں نے اپنا نامانکن واپس لے لیا اور جو بھاچپا کا جو سانسد ہے وہ پہلے ہی گھوشت کر دیا گیا بینا مد دیئے ہی تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ چوبیس کا عام چناؤ یہ سمیدھان بچانے کا ید ہے چناؤ نہیں ہے یہ اور سنگ کو اور موڈی جی کو نہیں روکیا گیا تو ہو سکتا ہے یہ بھارت کا آخری چناؤ ہو تو مددہ آپ سیدھی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دوزر چوبیس کے لوگ سبح چناؤ میں بھاچپا آتی ہے تو چناؤ ہی نہیں ہوں گے بلکل بہنوں بھائیوں نہیں ہونے دیں گے دس سال کا مجھے ایک وائدہ بتا دیجئے جو پورا کیا ہو جب سے موڈی جی آئے ہیں اتیاجار بڑے ہیں دلیتوں پہ مسلمانوں پہ تارگیٹ کیا جارہا چن چن کے کیا کہا تھا انہ کانڈ کے بعد میرے دلیت بھائیوں کو مت مارو مجھے گوری مار دو ہے نارا یاد میں دیش نہیں جھکنے دوں گا میں دیش نہیں بکنے دوں گا چائینا کتنا اندر آ گیا ہے ہے نارا یاد بہنوں بھائیوں سو دن میں کالا جنائے گا میری گارنٹی ہے پندرہ پندرہ لاکھ آئیں کھاتے میں آئے آپ کے کھاتے میں دو کروڑ روزگار ہر سال دوں گا نوجوانوں کو ملا روزگار کسی کو میں کسی بھی بہترہ چاری کو نہیں چھوڑوں گا چوہ بھاجبہ کا بھی کیوں نہ ہو میں سپریم کورٹ کو کہوں گا کہ فارس ٹریک کورٹ لگا کر کے سب کو اندر کرو بی جے پی کا ایک بھی اگر نیتا کسی انکواری میں آیا ہو کوئی ارسٹ ہوا ہو لیکن ورلڈ کی سب سے بڑی واسنگ مسین بن گی ہیں جتنے بہترہ چاری ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں ادھر ایک بار بہترہ چاہیے دونوں خطرے میں ہیں کیسے کہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار دے دو ہم سویدھان بدلنے کے شرم نہیں آتی لوگوں کو سویدھان کے باپ نے بنایا تھا ہمارے باپ نے سویدھان بنایا تھا چار چار بچے قربان ہوئے تھے بابا صاحب کے ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بابا صاحب خود بھی آ جائیں گے تب بھی سویدھان نہیں بدل سکتا ہے آپ وہ جو کہتے ہیں ان کا ٹھیک اُلٹا سمجھا کرو جو سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اُس کا اُلٹا سمجھو ارث بس دیش میں بخمری میں بے روزگاری میں ہر جگہ جو نا دنگ کا بزرابی دیش میں بیاسی کروڑ لوگوں کو میں راسن دے رہا ہوں بڑے شان کی بات گرف سے کہتے ہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہو یہ یہ کہو نا میں نے بیاسی کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیا ہے اور اب کیا گیا تو ہو سکتا 144 کی ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیا جائے لیکن ان کی طرف سے راشن دیا جا رہا ہے نا تو اس میں کیا تکلیف ہے بہن جی سنو نا نام ینا ہوں کہاں گئے وہ ان کے پیچھے ڈی کب جائے گی پکڑنے کے لیے نیرو موڈی لالت موڈی مہول چوکسی سندے اسرا انتیس تیس کی لسٹ رہی ہے اور ابھی تین مہینے پہلے سائد سباز چندرہ جس کا جی نیو چینل خرید ریا انہوں نے اس کے چھے ہزار کروڑ ماف کی ہیں کوئی بیس ہزار کروڑ لے کے چلے گیا کوئی پچاس ہزار کروڑ لے کے چلے گیا کون سارے کے سارے گجراتی سارے گجراتی ہیں کوئی دلت نہیں ہے اس میں کوئی شکھ نہیں ہے کوئی مسلم نہیں ہے یہ گجرات موڈل ہے تو اگر موڈی جی گجرات سے آتے تو گجراتیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہاں پر یہ تو ثبوت ہے میں ٹارگٹ کیوں کر رہا ہوں وہ بھی دیش کے ناغرک ہیں دیش کے ناغرک ہیں سب سمان ناغرکتہ ہے یہاں آپ اس گجرات کو کیا سمجھ رہے آپ بابا شاہب جو پڑھائی کر کے گئے تو بڑھو درائی گئے تھے بڑھو درائی نریش سے جو نا کونٹیکٹ ہوا تھا کہ جو پڑھکاؤ تو میرے یہاں نوکری کرنی ہے تو بابا شاہب کو وہاں سے نا سچیو کا پد ملا تھا ان کو فائل فینک دیتے تھے چپڑھا سی ان کو رینے کو گھن نہیں ملا پورے گجرات میں لاشت میں ایک پادری درمسالہ میں جو انہوں نے جگہ لی اور گیارہ دنے میں گجرات چھوڑنا پڑا تھا لٹھ لے کے یہ لوگ وہی پہنچ گے تھے ٹھیک ہے اور وہ تاریخ جب واپس بومبے آنے لگے تو تیش شتمبر انیس سو سترہ کی تاریخ تھی جو سنکلپ بھومی بنی آج بھی آج بھی جو انا پورے گجرات کے اندر چھوہا چھوٹ پورے بھارت میں ایک نمبر پر ہے کوئی ایسٹی ایسٹی او بیسی آج بھی جا گے قرائے پر مکان لے ازاز سمجھ پارٹی کا یہ پہنا ہوا ہے لیکن ازاز سمجھ پارٹی کو جو ہے بھاچپا کی بی ٹیم کہا جاتا ہے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا ہم جو ہے نا سمجھ دان بچائیں گے بھی اور سمجھ دان کو لاغو بھی کروائیں گے ہماری لڑائی سمجھ دان بچانے کی اور اس کو ایمانداری سے لاغو کروانے کی ہے یہ تو پچاس سے سمجھ دان بدلنے کی بات کرنے لگے تھے جیسے ہی چھبی جرمی نیو سو پچاس کو سمجھ دان لاغو ہوا تو آرہ سے اس نے کیا کہا تھا کہ سمجھ دان کسی کام کا نہیں ہمارے اس میں بھارتی ہے تاکہ یہ خوشبو نہیں ہے یہ تو بدے بدے سی کوپی رائٹ ہے انہوں نے پتہ نہیں کتنے اللیگیشن لگائے انہوں کا یہ بھی کہنا کہ سنشودان سریشتری کا نیم ہے بدلاو سریشتری کا نیم ہے انہوں نے نہیں کہا یہ مہاتمہ بودھ نے کہا تھا سریشتری جو نا بدلاو ان کا نیم ہے بھار جاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں میں میں بودھ کے دیش سے آیا ہوں اور یہاں بھارت میں آتے ہی بودھ کے ویچاروں کے خلاف یود سیڑے ہوئے ہیں بتاؤ کونسا کام کیا ہے دس سال میں ایک کام مجھے بتا دو لوگ اتن میں یہ کام کیا ہے مندر بنا دیا جا کے بنا جاؤ گھنٹا با جا کے پھر آپ کیوں اس کو مائے کے لئے گھوم رہے ہو اگر مندر سے ہی کام روزگار ملتا ہے ساتھی ساتھ وہ یہ بھی بول رہے ہیں کہ ووٹ دیتے سمیں دھیان رکھے گا کہ ہم نے رام مندر بنوائے ہیں رام کو لے کے آئے ہیں مطلب اس سے پہلے رام تھا ہی نہیں یہاں ارے وہ لوگ جو سمیدھان کی سپت لے کر کے ستام آئے ہیں اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں وہ دیشدرو ہے یہ رام کو لینے والے کون ہوگے اگر مان لیند میں تنی طاقت تھی تو پہلے ہی بنا لیتے ہی ہے وہ آرٹیکل ایک سو بیالیس سمیدھان کا آرٹیکل ایک سو بیالیس نے رام مندر بنایا ہے آرٹیکل کے ساتھ بتا رہا ہوں میں آرٹیکل ایک سو بیالیس یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ جنتہ کے ہط میں جو بھی کوئی فیصلہ لے وہ جنتہ کو قبول ہوگا ٹھیک ہے یہ پرانا جھگڑا تھا سب انہیں ایکسیپٹ کر لیا اور یہ کب یاد آیا ان کو رام مندر کب یاد آیا میں دو چار تاریخیں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے بتائیے جیسے ہی تیرہ آگست انیس سو نبیہ کو منڈل کمیشن کی ریپورٹ لاغو ہوئی تو آر ایس ایس کے پیٹ میں درد ہوا تھا کیونکہ کاسی رام جی نے نعرہ دیا تھا کہ وہ تمہارا راز تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا اور نبیہ پہ دس کا ساسن نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو ان کے کان کھڑے ہوگے تو پچیس ستمبر انیس سو نبیہ کو ہی آڈوانی جی رتھیاترہ لے کر چلے تھے سو مناث مندر سے کہ رام لالہ ہم آئیں گے مندر وہی بنایں گے جیسے آڈوانے جی کو پتا ہے ساہید یہ رام لالہ پیدا ہوئے تھے جب ساہید کسی روپ میں وہ بھی ہوں گے وہاں انہیں گارنٹی دے دیوں ٹھیک ہے اور پھر وہ چھے دسمبر کو بابری مسجد کیوں توڑی یہ سنیوگ ہے یا پریوگ ہے چھے دسمبر کو ڈاکٹر بھیمرا امبیڑ گھر کا مہا پری نیوان دیوس ہوتا ہے اس لیے چھے دسمبر کو بابری مسجد آئی اس کو ایک دن آگے پیچھے بھی کر لیتے کہیں نہ کہیں بھاچ پاس ساجش کر رہی ہے ساجش سنیئے نا پھر اس سے پہلے آ جاؤ چھبیس گیارہ دو ہزار آٹھ کا بومبے اٹیک جو گروہ دیا گئے تھے نہ اسے کشاب کو بھی فانسی لٹکا دیا اور جو بھی ڈرامے جو ہوئے جس میں پرگیا تھاکور کرنل پروہیت دیش پانڈے یہ سب بمبلاشت کے جو نا ملجم تھے وہ عرش کیے تھے حیمت کر کرے نے اس سے زیادہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بھاونہ آت ہو جائیں گی ان لوگوں کی بھاونہ بڑے جلدی آت ہوتی ہیں اس کے بعد چھبیس گیارہ وہ بھی چونی ڈیٹ کیوں چونی کیونکہ چھبیس گیارہ سمیدھان دیبس ہوتا ہے ڈکٹر بھیم راو امبیڈگر نے چھبیس گیارہ انیس سوڑنچاس کو سمیدھان بڑھنا تیار کر کے تتکالین راشت پتیجی کو سونپ دیا تھا ٹھیک ہے اور پچیس تاریک پچیس نومبر کو آخری بھاسن میں یہ کہا تھا جب کبھی جیادہ بھومت آ جائے گا تو تناسہ کی طرف جائے گا اور یہ بھی کہا تھا کہ راج نیتی کو راج نیتی سے دھرم کو دور رکھنا ساری عمر کم سے کم دس بار یہ بات دو رہا ہے بابا صاحب نے کہ راج نیتی میں دھرم مت گھسنے دینا راج نیتی دھرم آپ کا بیکتگت معاملہ ہے میں آستیک ہو سکتا ہوں میں ناستیک ہو سکتا ہوں میں مسلم ہو سکتا ہوں میں کرسچن ہو سکتا ہوں یہ آرٹیکل پچیس چھ بھی سمائی میں آدھکار دیتا ہے نا انہیں سمیدھان سے نفرت ہے اب اور آج اگلی تاریخ سن لو دو تاریخ بتا دی میں نا آپ کو 28 ماہ نئی سنسدگاہ اوڈگاٹرن اور سنگھول کی ستاپنا 28 ماہ کا کیا ایتیا سے پتا آپ کو آپ تو پترکار ہیں وہ 128 ماہ ساورکر کی 140 بھی جینتی تھی انہیں ساورکر پسند ہے انہیں گوڑ سے پسند ہے ٹھیک ہے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو گولی ماری تھی ہو گیا 28 وہ مہی کا ایتیاس اب آجاؤ 22 جنوری پران پرتشتہ کر دی اس کا بھی ایتیاس ہے اس کے پیچھے کیا ایتیاس ہاں ہم نے پرمیشن مانگی تھی کہ ہماری پارٹی اور بھیمار میں وہاں اولگائے گی سمیدھان سبا سمیدھان سبا نے 22 جنوری نیوز سو سیتالیس کو سمیدھان کے پریمبل کو پاس کیا تھا وی دا پیپل آف انڈیا ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک سمپورن پربھوتت لوگ تنتراتوکن راجے بنانے ہیتو تتھا اس کے سمست ناگریقوں کو کتنے نیتاؤں کو پتا ہے بھارت کے سمیدھان کی پرستاؤں نا ان لوگوں نے سمیدھان خود نہیں پڑا ہے ان لوگوں نے پڑھی ہے منو سمرتی بنچوب تھوٹ اور ساورکرہ ہندوتو ہے یہ تین کتابوں پہ رسس چلتا ہے رسس نے کبھی سمیدھان کو ایکسپٹ کیا ہی نہیں یہ دو ویچاروں کی لڑائی ہے ایک بدھیجم کی اور دوسری اندویسواس کی بدھیجم اندویسواس کو ختم کرتا ہے کوئی بھی جائے کسی بھی دیش میں جائیں گے میں بدھ کے دیش سے آیا ہوں بڑے شانشے کہتے ہیں بدھ کی مورتی بھیٹ کرتے ہیں یہ دو ویچاروں کی لڑائی ہے اس لیے دیش کا سمیدھان بچائی ہے لوگ تنتر بچائی ہے دونوں خطرے میں ہیں تو اسی طور پر کہہ رہے ہیں کہ سویدھان ویرودی سرکار ہے بھاچپا کوئی دھا ٹارگٹ کرتے ہوئے بول رہے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے ازاد سماج پارٹی کو جو بھاچپا کی بی ٹیم بتایا جاتا ہے اس پر بھی انہوں نے بولا ہے کہ لوگ کا کام ہے کہنا لوگ کچھ بھی کہیں گے تو اس پوری ویڈیو پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ باکس پر اپنی پرتیقریہ ضرور دیجئے گا دنیواد